السلام علیکم بیٹا آج ہم نے اپنا نیکس ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے نیکس ٹاپک ہے ہمارے پاس نیکس چپٹر سٹارٹ کرنا ہے فرس چپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کرنا ہے سیکنڈ چپٹر ہے اینیمر لائف کے بارے میں فرس چپٹر کی اкسرسائز میں نے نہیں کروائیے وہ آپ لوگ خود کروگے کیونکہ میں نے ایکسرسائز آپ سب کو نشان لگوا دیا تھے اب دیکھیں ہم نے اپنا سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کرنا ہے سیکنڈ چپٹر ہے انیمل لائف کے بارے میں ٹھیک ہے انیمل لائف انیمل لائف کا آپ سب کو پتا ہوگا انیمل لائف ہوتا ہے جانوروں کی زندگی انیمل لائف کا مطلب کیا ہوتا ہے جانوروں کی زندگی اور آپ سب کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جانور کہاں رہتے ہیں جانور جنگلوں میں پائے جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا ٹھیک ہے جانور کہاں رہتے ہیں جنگلوں میں اب وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ ہم لوگوں دیکھیں فرسٹ لائن پر لکھا ہوا ہے دنیا میں ہر جگہ پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جانور نہ رہتے ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں چاہے وہ تھنڈے علاقے ہیں چاہے وہ گرم علاقے ہیں چاہے وہ سہرائی علاقے ہیں کسی بھی طرح کا علاقہ ہے وہاں تمام جگہوں پر انیمال پائے جاتے ہیں جانور پائے جاتے ہیں آپ دیکھیں فرسٹ ٹوپیک ہے ہمارے پاس انیمال ایڈاپٹیشن ایڈاپٹیشن کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ جانوروں کے رہنے کی جگہ ایڈاپٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے جانوروں کے رہنے کی جگہ اب ہم نے انیمال ایڈاپٹیشن کے بارے میں پڑھنا ہے یعنی کہ جانور کہاں کہاں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جانور جنگل میں رہتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم گھر میں پالتے ہیں ایسا ہے نا آپ میں سے جو لوگ دیہات والی سائٹ پہ آتے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کے گھر میں ہوں گے جانور وہ لوگ اپنے گھروں میں جانور کو پالتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم گھر میں نہیں پال سکتے وہ جنگلوں میں ہی ہوتے ہیں جیسے کہ شیر چٹا ہاتھی زیبرا یہ جانور انسان اپنے گھروں میں نہیں پال سکتا یہ تمام جانور بہار یعنی کہ جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں اب وہ کہتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں لکھاو they are also adjust their bodies to hot and cool temperature وہ کہتا ہے جہاں جانور جس ماحول میں رہتا ہے اس کی باڈی اسی temperature کے مطابق اسی باڈی اللہ تعالی نے بنائی کچھ جانور تھنڈے علاقہ میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سکین جو ہے وہ اسی طرح کی بنائی ہے کہ انہیں زیادہ سردی بھی محسوس نہ ہو اور وہ کیا ہو رہے گرم رہے جیسے ہم لوگ ہیں سردیوں کے موسم میں گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں پتلے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے جو جانور تھنڈے علاقے میں ہوتے ہیں ان کی سکین موٹی ہوتی ہے اور جو جانور تھنڈے علاقے میں نہیں ہوتے ہیں ان کی سکین کیا ہوتی ہے تھوڑی پتلی ہوتی ہیں اب دیکھیں سب سے پہلا ہے اڈاپٹیشن آف اینیملز لیو ان ڈیزرٹ ٹھیک ہے اب ڈیزرٹ میں پائے جانے والے جانوروں کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے ہم نے اس ٹاپک میں پڑھنا ہے وہ جانور جو سہرائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم ان جانوروں کو کہتے ہیں ڈیزرٹ اینیملز اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ڈیزرٹ is a sandy area and there is very little water and a few plants ڈیزرٹ میں بہت کم ڈیزرٹ ہوتا ہے وہ بہت ریت ہوتی ہے وہاں پہ بہت مٹی والا علاقہ ہوتا ہے اس کے علاقہ وہ very little water وہاں پہ پانی کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اور کچھ ہی پلانٹ ہوتے ہیں سارے پودے نہیں ہوتے اور وہ ڈیزرٹ ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ hottest place ہوتی ہے تب سے زیادہ گرم علاقہ ہوتا ہے اب دیکھیں وہاں پہ پائے جانے والے جانور camel snake lizards یہ کچھ آپ کے پاس animals ہیں جو کہاں پائے جاتے ہیں desert میں پائے جاتے ہیں سہرائی علاقے میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو سہرائی علاقوں میں پائے جاتا ہو دیچے جن کے کچھ examples ہی ہوئی ہیں ان کے علاوہ کوئی جانور نہیں پائے جاتا کیونکہ وہاں پہ نہ پانی ہوتا ہے نہ کھانے کی چیز ہوتی ہے یہ جو جانور وہاں پر رہتے ہیں یہ کافی زیادہ پانی کافی زیادہ برداشت کر سکتے ہیں پانی اگر زیادہ دیر تک پانی نہ پیئے تو اس چیز کو بھی برداشت کر سکتے ہیں اور اگر کھانا ہی نہ ملے تو یہ چیز بھی برداشت کر لیتے ہیں سمجھ جاری ہے آپ سب کو اسی لئے یہ desert میں پائے جاتے ہیں اب اس سے related آپ کے دو question ہے پہلا question ہے what is adaptation جس کانس یہاں دیا ہوا ہے اس کے بعد ہے what is desert اس کانس یہاں دیا ہوا ہے desert is a sad area میرے نشان سب کے پاس لگوائے ہیں اس کے بعد next آپ کے پاس ہے write the name of desert animals وہ آپ کے پاس یہاں پہ تین نام دیا ہوا ہے یہ تین question ہے اس میں سے آپ نے یہ والا question what is adaptation یہ والا question آپ نے اپنا homework میں کرنا ہے اور homework آپ کا نیٹ انڈ کلین ہونا چاہیے اور سیچرڈے والدین آپ سب اپنا homework سر صاحب کو سممیٹ کروا ہوگے سمجھ آگئے ہیں آپ سب کو اللہ حافظ